بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کریں گے آج محبت کے ایک لا جواب وظیفہ کے حوالہ سے جو کہ انتہائی آسان قرآنی سورہ سورہ اخلاص شریف کا وظیفہ ہے اور یہ انتہائی لا جواب ہے یہ کسی کو آپ اپنی بات منوانے کے لیے کسی سے اس کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کسی کو اپنے پیار میں پاگل کرنے کے لیے کسی کو اپنی محبت میں بے چین کرنے کے لیے ان تمام مقاصد کے لیے اس کو کیا جا سکتا ہے کسی سے جو ہے کسی کو اپنے اوپر مہربان کرنے کے لیے بھی آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں یہ انتہائی لا جواب مجرب ترین اور باکمال وظیفہ ہے اور اللہ رب زلجلال سے دعا بھی ہے کہ خالق کائنات آپ کو آپ جس مقصد کے لیے کریں اس کے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے یہ کوئی مشکل نہیں ہے انتہائی آسان ہے آپ نے نماز زور اور نماز عشاء کے بعد کوئی بھی دو نمازیں ہوں اگر زور اور عشاء کا انتخاب نہ کر سکیں تو ان دو نمازوں کے بعد آپ نے 33 ٹائم یا 33 بار سورہ اخلاص شریف اس کو پڑھنا ہے اور اپنے معبوب کو تصور میں رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے اور کوشش کریں کہ جس طرف وہ ہوتا ہے اس طرف آپ پھوک مار دیں یا اگر وہ زیادہ دور ہے یا آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے تو یہ بات تصور کر لیں کہ وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ اپنے سامنے پھوک مار دیں انشاءاللہ عزیز بفضلی تعالی جلال جلال کریم اللہ رب ذل جلال کے کرم و فضل سے آپ کا جو مقصد ہوگا محبت کے حوالے سے یا بات منوانے کے حوالے سے یا اس کو مائل کرنے کے حوالے سے کوئی بھی جو بھی آپ کا پرابلم ہوگا انشاءاللہ عزیز وہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا اور محبت کے حوالے سے جتنا بھی بڑا مسئلہ ہوا اس سورہ اخلاص کے بابرکت وظیفہ کی جو برکت ہے اس کے وسیلہ سے انشاءاللہ عزیز آپ کا وہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ خالقِ قائرات آپ کو آپ کے مقصد کے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کامیٹس کر سکتے ہیں اول آخر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے کوئی اور اس کا زیادہ طریقہ کار نہیں ہے اور کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کامیٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز مکمل طور پر کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کے سوالات سے آگاہ کر دیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ